مثل انہوں نے جوہاں کے آنے والی افسرز تو مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آنے والی افسرز میں آپ دیکھیں گے کہ نوربانو اب کہتی ہیں انہیت سے کہ آپ جیل میں سے وجہ سے نہیں تھے کہ آپ نے مجھ پر گولی چلائی بلکہ آپ جیل میں سے وجہ سے تھے کہ جو کچھ بھی آپ نے میرے بابا کے ساتھ کیا آپ کو میں ہارا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنے باب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہی ہوں اب بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے انہیں کہ نوربانو کی وجہ سے اسی جیل میں بھی جانا پڑا اور دوسری طرف اب کہہ دیتا ہے مراد بھی نوربانو کو کہ ماما جو کچھ بھی سوچتی ہیں اور کیوں سوچتی ہیں مجھے اس سب سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا نور جہاں بہت زیادہ غصے میں ہوتی اور کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی نوربانو نے کیا ہے اس سب کا حساب تو نوربانو کو دینا ہی پڑے گا اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اب مہا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہیں تو نور جہاں سے روکتے اور کہتی ہے کہ تم اسے لے کر نہیں جا سکتی تم اس کا خیال بلکل بھی نہیں رکھتی مہا بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ میں اس کے ماں ہوں اور ماں سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتا اور ماں سے بڑھ کر جو ساگا بنتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے اور آپ اس وقت دشمن بن رہی ہیں اب نور جہاں کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اس کی یہ باتیں سن کر کہ ماں ہوں سے کس قدر جواب دے رہی ہیں اور نور جہاں تو یہ دیکھ کر بھی حیران ہو جاتی ہے کہ سب اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں مراد بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور ایند بھی جیل تک کا سفر کر آیا